شہر کولکتہ میں اللیگل پرموٹنگ اور اللیگل کنسٹرکشن کوئی نئی بات نہیں ہے مگر گجستہ کئی برسوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ اللیگل بیلڈنگ کے فلیٹ کی قیمت میں بھی دھڑلے سے اضافہ ہو رہا ہے جو ایک میڈل اور غریب فیملی کے لیے بوجھ بنتا جا رہا ہے اس کی زیمدار کوئی اور نہیں بلکہ ماں ماتی مانوس کے سرکار کی کانسیلر کارپروشن اور خود پولیس پر ساسن ہے یہ الزام ویش بینگول پردیس کانگریز کے مائنوریٹی سیل کے چیئرمن شمی مختر نے لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے تو بیلڈنگ بناتے وقت کانسیلر کارپروشن اور ان کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد سنگتے ہوئے پولیس بھی پہنچ جاتی ہے ان کا بھی پیڑ بھرنا پڑتا ہے حد تو یہ ہے کہ ایریا کے حساب سے پولیس کا ریٹ بندہ ہوا ہے وارڈ 44 میں کھلے آم پولیس کا ریٹ پر سکوائر فٹ ایک ہزار روپے ہے اگر ان لوگوں کے من کے مطابق پیٹ نہ بھرا جائے تو کام کو بند کر دیا جاتا ہے ایسے میں بیلڈر کا حال مرتا کیا نہ کرتا والا ہو جاتا ہے ایک بیلڈر چاروں طرف سے اس وقت اور فس جاتا ہے جب کارپروشن اس بیلڈنگ کو ان لیگل قرار دے کر ڈھا دیتی ہے جس کا خامیازہ ہے ان میڈل کلاس اور گریب فیملی کے ساتھ ہی ساتھ اس بیلڈر کو بھی بھگتنا پڑتا ہے جو لاکھوں روپے لگانے کے باوجود بھی 20 سلک پر آ جاتا ہے اور تو اور ایسے بیلڈروں کے خلاف کرایہ دار تھانے میں کیس بھی درج کر دیتے ہیں اس وقت نہ تو بیلڈر کے ساتھ کارپروشن کھڑی ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے پیادے کانسلر اور پولیس پرساسن جن کا پیٹ تو پہلے ہی بھر دیا جاتا ہے سمیم اختر نے اس سلسلے میں بورو فائب کے آفیس کا گھراو کرتے ہوئے کارپروشن سے ڈیمانڈ کیا ہے کارپروشن اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم اٹھائے بیلڈنگ کے ملوے کو اڑھانے کا کام کو بند کرے تاکہ غریب فیملی اور میڈل کلاس فیملی کو اس سے رہات مل سکے انہوں نے بورو فائب میں ڈیپوٹیشن بھی دیا ہے آپ کو بتا دے بورو فائب کے چیئر پرسن وارڈ فورٹی فور کے کانسلر رہانہ خاتون ہے وہی کانگریس کارکن زیادہ نوار نے کہا ہے کہ سی پی آئی ایم کی حکومت میں کوئی چور نہیں تھا کسی نے سی بی آئی کے ساتھ رات نہیں گزاری مگر میور فیراد اکیم اور ابھی شیخ بینر جی ان دنوں سی بی آئی کے ساتھ رات گزار رہے ہیں دو ہزار سولہ سے دلکتہ میں ریگولائز جو ہو رہی تھی بیلڈنگ پہلے سی پی ایم کے زمانے میں پیسہ دے گا جو الیگل ہوتا تھا اور اس کے بعد جو پبلک خرید دیتے تھے امام خریدتے تھے تو اس کا ایک پار کوشن کا فیس ہوا کرتا تھا وہ فیس دے گا ریگولائز ہو جاتا تھا بیلڈنگ بچ جاتی تھی ابھی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خرید رہے بیلڈنگ غریب خرید رہے وہ جو پیسہ کما کر وہ جہاں جہاں سے جگہاں کرتے ہیں سوٹ پہ لاتے ہیں انٹریسٹ پہ لاتے ہیں لوگوں سے مانگتے ہیں رستیداروں سے مانگتے ہیں لوگوں اور رستیداروں سے مانگتے ہیں جب بیلڈنگ بن جاتی ہے جب انہیں ہینڈ آور دینی کی بات آتی ہے کلکتہ کارپوسن بیلڈنگ تو ہو جاتا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے جب بیلڈنگ بنتی ہے جب بیلڈنگ بنتی ہے تب کیوں نہیں روکا جاتا ہے جب بلڈنگ بن جاتی ہے تب کیوں توڑا جاتا ہے میری جو یہاں demand ہے جب بلڈنگ بنیں اس وقت میں کسی بھی پارٹی کہا اس کے خلاف ایف آیار ہونا چاہیے اگر پرموٹر کے اوپر میں ہوتا ہے ایف آیار آفیسر انچارچ کے اوپر میں ہونا چاہیے تو خانہ پرواری کے اوپر میں ہونا ہے اگر ایف آیار ہونا ہے تو سفشن انجنیر اور ایگزیپٹیم انجنیر پر ہونا چاہیے آج کیوں جب بن جاتا ہے چاہتا ہے کانسلر کتنا پر ایف آیار ہونا ہے وہ پرموٹر بتائیں گے وہ میں کیوں بولوں گا میں تو کسی کو دیکھا نہیں کتنا پر سنتیز لیا جاتا ہے میں نے برو پائیسی لیے بلا کہ یہ میرا ہوم برو ہے میں اسی کا رہنے والا ہوں برو پائیس کا ہی رہنے والا ہوں دوسری بات ہے کہ یہاں جو اقلیت کے علاقے ہیں وہ آپ کو 43 ہے 44 ہے 39 ہے 41 ہے 42 کا کچھ حصہ ہے یہ سب یہ سبے علاقے ہیں یہاں سے شروعات ہوا ہے جس کے بات کو جا کے بعد کوشش یہ کرے گے یہ کے کفتے میں چوروں بھائی میں سب سے زیادہ یہ نیگل پرسٹرکشن یہ تو آپ تک کیا ایلٹیمیٹی مانگیا میرا مانگ یہ کہ جو بلدنگ بن گئی ہے اسے ریگلائز کیا جائے اور اگر کوئی بلدنگ بنتی ہے اسے ڈیمولیشن نہیں کیا جائے کیونکہ چور چور موسیرے بھائی ہیں سب کانسلر بھی تھانا بھی اور پرموٹر بھی لینے والے پھستے ہیں پھستا کوئی نہیں ہے پرموٹر بھی بجرہ پھر جاتا ہے اس بلدنگ بناتے بناتے اس کے پاس کرجہ ہو جاتا ہے دس لڑکہ بلدنگ بناتا ہے رات میں اسی کا پھون آتا ہے تو پھستا پھلی دولتار ایک لڑکہ کا پارٹی تو ہمارے کنالے کال کے آج بندے دور دے تو کانسلر کا پھون آتا ہے کہ ہمارے دولتار جب ہمارے پارٹی میننگ آتے پھنکہ پھوٹا کا پارٹی تو جب وہ بلدنگ بناتا ہے تو بیس لڑکہ کرجہ ہو جاتا ہے اور وہ قریب قریب پھال ہو جاتا ہے اپنے احلان کسی پھرمکر کے اوپرے پھائیار ہوگے وہی طرح پھالتا ہے پھالتا پھالتا ہے لوگ اس کو ڈھونٹا ہے تو کسور کس کا ہے کسور یہاں کے کانسلر کا کسور وہاں کے اوسی کا کسور وہاں کے کارپورشن کے سسٹن انجینئر اور ایکزیکٹیوٹیب انجینئر کا ہے اے پھائیار ان لوگ اوپر میں بھی ہونی چاہیے پھلیس پھائیار پھائیار کا حساب سے کتا لیتی ہے ہیلا روپیہ ہے یہ آپ بھی جان نہیں ہے یہ سارے لوگ جان نہیں ہے یہ بچہ بچہ جانتا ہے یہ نگل کنسٹیکشن کا مسئلہ میلے مسلم اریاد بے روزگاری ہے یہاں یہاں بے روزگاری ہے لوگ کیا کریں گے نوجوان کٹوڑا لے کر بھیت مانیں گے مسجد کے سامنے اور آفتہ میں بیٹھنے گے اپنے بال بچے کو گھر والے کو وہ وقت کے روزی روٹی انہیں دینی پڑے گی کہاں سے دیں گے چوری کریں گے چوری سے تو بڑھیا ہے نا چوری کریں گے کرائم ہوگا یہ جائیں گے اس میں بچارے لوگ وہ لوگ دو پیسہ کما کر دو پیسہ اکٹا کرتے ہیں سنڈکیٹ بناتے ہیں کئی سے ایتہ ادھاری لیا کئی سے بھالو لیا کئی سے گھٹی لیا اس کے بعد میں بیلڈنگ بنتے بنتے چار بار رکھتا ہے پھر دو لاغ دو پھر پانچ لاغ دو پھر دس لاغ دو کسی طرح سے وہ بیلڈنگ بناتے ہیں چار لوگوں کو جگہ ملتا ہے چھے لوگوں کو جگہ نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ تو لاغ دو لاغ دو پھر دو لیا کیونکہ یہ بیمان لوگ تو پہلے پیسہ لے لیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیلڈنگ بنتا ہے میں جانتا ہوں دلکے گی نہیں اس کا سسکم ہونا چاہیے ریجلائز کر دیجے نا آپ کچھ پلان دے دیجے جی پلسٹو کا پلان دے دیجے گلی میں ہے بیلڈنگ تو سب ہی بن نہیں ہے بینا پلان میں ہی بن نہیں ہے تارا چندر اس کی ایک ٹراسپورٹ ہے لہوٹیا لہوٹیا کیا نام اس ٹراسپورٹ کا اس کا برندہ گر گیا پرسو راک کے وقت میں اور اندر میں کام ہو رہا جو ایسا کتھانا کو نہیں معلوم ہے میں نے اس انتحان ہے کہ ایک ہزار روپیہ اس کو ارہوڈا مانولا صاحب کا تائے کیا ہوا ہے وہاں کے کانسلر کا بھی ہے تو یہ ساری ریٹے تائے کی ہوئی ہے کام ہوتا ہے اگر اللہ نہ کرے اگر وہاں کوئی حصہ ہوتا تو مرتب پھستا کن جو بیچارہ کانٹیکٹر ہے جو کام لیا تھا وہ پھستا نہ وہ ٹراسپورٹر پھستا نہ پولیس پھستی نہ کانسلر پھستا جو غریب کام لیا تھا وہ پھستنے والے ہیں سنا گیا ہے کہ آپ بھی بیڑھا رہے ہیں آپ کو بھی ان سب چیزوں کا کامیاز ہے بھگتنا پڑا ہے میں تہاں بیلڈنگ بنا رہا وہ سننے کو تو بہت کچھ ہے میں بناتا تھا میرا دیوزی روٹی ہے لیکن ابھی جب سے میں پولٹیس کرتا ہوں میں پھری ہوں میں نہیں بناتا ہوں پھر بناوں گا یہ پولٹیس کا ایک پبلک کے درمیان پبلک کے حمایت میں اس طرح کا پروٹیسٹ یہ پولٹیس ہے پبلک کے ساتھ پولٹیس ہے ہم تمام جتنی بھی علاقے پر لوگ ہم لوگ کھتے ہیں آپ بورو فائب میں بورو فائب کے کانسلر رہانہ خاتون آپ ان کے اگنس میں چیئرمن بھی ہے بورو فائب کے آپ ان کے اگنس میں یہ الیکسن لڑے بھی ہے کیا حقیقت میں یہاں پہ ان لیگل کنسٹرکشن دھرلے سے ہو رہا ہے میں اگنس وہ میں دیموکریٹک رائٹ میں لڑا ہوں کہ میں خامون سے نہیں دیکھ سکتا کہ ہارنے ہارنے اور مرنے میں فرق ہوتا ہار جانے کے بعد پھر نہ سکتا بندہ مر جانے کے بعد مطمئن سکتا یہ جہن سے نکال دے لڑا تا لڑا تا آرہا تھا مرہ تو نہیں ابھی زندہ بھل لڑوں وہ دوسری پہلی ایمپورٹنٹ کیا ہے کیا ہے کیا اللیگل ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے سوال یہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے آپ سے میں ایک ریکویسٹ کرتا آپ ماشاء اللہ بہت دانشتر ہیں آپ تمام علاقے پچھے جانتی ماشر دلی جانتی یہ کیمرے خود گھوما کے لے آئے چھوٹ کھوٹ پانی کا پانی ہو جائے گا اس نے پیپر سے پرمیشن لیا یہاں سے پرمیشن ملا پرمیشن ملا وہاں فاؤنڈیشن سے بلڈنگ بن گیا پڑا تبی اس نے بحث کروائے آپ آپ لڑے یہ بحث نہیں بحث یہ اچھا ہو رہا کہ خراب ہو پبلکی آواز زید شمیم اکثر سکندر بھائی تمام کے تمام ہم لوگ سب پڑے اوپے لڑے اس کے لیے ہارنا اور جیتنا ایمپورنٹن نہیں جب تک جان رہے جبان سے بات مکلے کی بات کرتے اس کے دور میں بھی جیت کے دور میں بہت اچھا سوال کرنیا جیتوی باسے چورتے جیتوی باسے شبی باسے گئے گئے جیتوی باسے چواب سلیے گا چوی باسے نام کے نام میں کوئی رہا تھا پھر راج حکیم صاحب اکر راج دنیا بات کو راج حکیم دے بڑا چاریہ کو چور بول سکتے آپ کے آب آوازدار کیا آپ بول سکتے جلت کو بیزرن لیا ہوگا مگر چور نہیں تھی میں پارٹی سکتے میں جو بات کر رہا ہو بات کو وطندار بات کیا فراد راکیم چور ہے وہ اپنے موسیقی فراد راکیم آپ کے ساتھ چور ہے پوچھے جس کی فرداد آ رہی ہے کیوں لوگ ان کے گھر کو موسیقی